جی اسلام علیکم تمام ویور کیسے امید کرتا ہوں خروفیہ سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بینظرین کم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں خاص طور پر وہ خواتین جنہوں نے اپنی جو قیسط ہے وہ دس ہزار پانچ سو وصول کر لیے ان کے اکانڈ میں اور کافی رقم جو ہے وہ منتقل کر دی گئے یہ کسی کے اکانڈ پر چارزار ہے کسی کے اکانڈ پر پانچ ہزار ہے اور جن خواتین کے بچے سکولوں میں جاتے تھے اگر ان کی پیمنٹ نہیں لگی تھی اب لگنا شروع ہو گئی ہے اب اور جو اس پروگرام میں نہیں اہل ہوئی ہیں کیا ان کو یہ کس ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ساری چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے یار جتنے بھی دوست میرے چینل پر نہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک اور کمیٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے ریزر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کے جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لئے جتنے بھی دوست اس چینل کو ویزٹ کریں میری ان تمام بیر بھائیسٹ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں اور ویڈیو شیئر اور لائک بھی لازمی کیا کریں اگر دوستو آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہو یوٹیوب چینل بنا کے اس سے پیسہ کمانے چاہتے ہو یا ٹک ٹاک پہ لائی بیٹھ کے پیسہ کمانے چاہتے ہو یا اپنے موبائل پہ گیمیں کھیل کے پیسہ کمانے چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ایک چینل کا لینک دے دیا ہے اس کو جا کے سبسکرائب کر لیں جیسے ہی میرا ایک ہزار سبسکرائبر وہاں پر کمپلیٹ ہوگا تو اسی ٹوپک پہ میں انشاءاللہ وہاں پر ویڈیو بلا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا تو اس لئے جتنے بھی دوست میں نے اس چینل کو ویزر کر رہے ہیں میری ان تمام بین بھائیس رکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی جا کے لازمی سبسکرائب کریں آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی سب سے پہلے میں ان خواتین کو بتا دوں کہ جن خواتین نے اپنا ویڈران لے لیا ہے دس ہزار پانس ہو کا اگر وہ ان کے بچے سکول میں جاتے ہیں گئے تھے تو ان کی پیمٹ جو وہ دس ہزار پانس ہو رہی تھی ٹھیک ہے لیکن جب وہ اکاسی کتر پورٹل پر اپنی پیمٹ چیک کرتے تھے تو وہاں پر کسی کا اکیس ہزار کسی کا پچیس ہزار کسی کا تیس ہزار شو ہوتا تھا لیکن جو قسط تھی وہ ان کو دس ہزار پانس ہو ہی کی ملی ہے باقی ان کی پیمٹ کہا گئی تو ان تمام خواتین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے میں نے خود ویڈراغ سے کیا ہے لیکن جب میں نے دوبارہ ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا انہوں نے پورٹل پر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہماری جو پیمٹ ہیں آپ نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کا آئی ڈی کارڈ ان کو انٹرفیس وغیرہ نکلوا کے دیا کہ آپ اپنا ای ڈی کارڈ چیک کر لے یہاں پر آپ کا ویڈراغ صرف دس ہزار پانچ سو کا ہوا ہے اگر آپ کی پیمٹ ہے تو دوبارہ آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کر لیتے جب ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیک کیا گیا تو ڈیوائس پر باقی جو ان کی رکم تھی وہ مجود پڑی تھی پھر ان کا بایا مائٹریک کروایا اور اس کے بعد پھر ان کو ویڈ ڈراغ مل گیا تو جتنی بھی خواتین کی ایک آسی کتر پورٹل پر زیادہ رکم بتائی جا رہی ہے وہ میرا بانی فرما کے دوبارہ جائے اپنے ریٹیلر کا پاس جہاں سے آپ نے عید کے حوالے سے کافی پیکج جاری کیے گئے اس کی جو رکمیں وہ بھی اس میں اپ ڈیٹ کر دی گئی اس کے ساتھ جو نیشنل رما کے خواتین پیسے لیتی ہے دوہزار ان کے بھی پچیس سو جو ہیں وہ اکونڈ میں جو ہے وہ ڈیپوزٹ کر دیے گئے تو جتنی بھی خواتین اس ٹاپک کی ویڈیو پیسے لیتی ہے جس میں نیشنل رما پروگرام کے جن خواتین کو پیسے ملتے ہیں بچوں کے پیسے جن کو ملتے ہیں یا ایڈ پیکج کے جو الیجیبل ہیں ان تمام خواتین کو دوبارہ جانا پڑے گا وہ دوبارہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کروائیں آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ دوبارہ رقم آ چکی ہے جا کے اپنی رقم جو ہے وہ وصول کر لیں تو ایک جو نئی خواتین اس پروگرام میں ایل ہوئے اور ان کا ابھی تک جو کارڈ ہے وہ نو سو اٹھتی میں ہے ٹھیک ہے اب ان کا آئی ڈی کارڈ نو سو اٹھتی سے کسے نکلے گا اور ان کو دس ہزار پانچ سو کی رقم کب ملے گی یہ پروسس کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جل خواتین کے نو سو اٹھتی سے نکل گیا اور کچھ خواتین کو پیمنٹ مل بھی گئی ہے جو باقی خواتین رہتی ہے ان کو انتظار کرنا پڑے گا اس اس مہینے کے لاسٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جتنی بھی نئی اہل خواتین ہوئے ان کو پیمنٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنی بھی نو سو اٹھتی میں لگی ہوئے یا ان کو جو ہے وہ جون جولائی میں کس ملے گی جو جانچ پرطال میں خواتین ہیں ان کو بھی پیمنٹ جو ہے ہم انشاءاللہ جانچ پرطال والی خواتین کی بھی پیمنٹ جو ہے وہ لگے گی جون جولائی میں تو ان کو کافی انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد جو دوسرا دوبارہ سروی کروانے والی خواتین کافی پریشان جائے گا تو جو یہ قسطیں آپ کو مل رہی ہیں یہ تو ملنی ہے اس کے بعد جو جون جولائی والی قسط آنی ہے اس میں آپ کا فیصلہ کیا جائے گا کیا آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہے یا نہیں ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایڈی کارڈ جو ہے خواتین کا وہ اکاسی کتر پورٹل پر چیک کرنا لنا ہے ٹھیک ہے جن خواتین کا ایڈی کارڈ ابھی سے ان کے خواتین کا کارڈ جو ہے وہ نیل کیا گیا تمام خواتین کو اب پیمٹ نہیں ملے گی اگلی جو نیکس کہتا ہے گی اور جن خواتین کے ابھی جانج پڑتا حال ہے ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ جون جولائی میں کر دیا جائے گا ان کی بھی پیمٹ جو ہے وہ جون جولائی میں شروع ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کسی بھی بھائی کے کچھ ہوں سوالات بینظرنگ کپ سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تو نیچے کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹ کے جواب بھی آپ کو دیا جائے گے اور احساس کفالت پروگرام اور بینظرنگ کپ سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے تو اس چینل کو وزر کرتے ہوئے سبسکرائب لازمی کر لینا کیونکہ جتنی بھی لٹیسٹ ویڈیو ہوتی ہے میں اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتا ہوں اور احساس کفالت پروگرام اور بینظرنگ کپ سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اسی چینل پر جو آپ کو ہے وہ اچھے اچھی ویڈیو ملیں گے تو اس لئے اس چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو کوئی بھی سوالات ہو میرے زرنگ کپ سپورٹ پروگرام کے تو لیچے آپ نے کمنٹ کرنا انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹس کے جواب آپ کو مل جائیں گے شکریہ